موسیقی دلک آئینہ دلک آئینہ کے ہدایتکار تھے شباب کرانوی صاحب ریالٹو سینما تھا راول پنڈی کا اس کے اوپر آگے منشن بھی ہے کہ اس وقت کیونکہ شباب کرانوی صاحب کی جو کافی فلمیں چل چکی تھی آئینہ آئینہ وہاں والی فلم محمد علی والی میں کیونہ تمہیں پیار کروں جس کا گانا تھا انسانیت اس کے اوپر ہم دیکھ بھی چکے ہیں آپ کو ریویو انصاف اور قانون جس کا گانا تھا تو اگر برا نہ مانے تجھے پیار میں سکھا دوں تو اس میں لکھا ہے آئینہ انسانیت اور انصاف اور قانون جیسی فلموں کے خالق کا ایک اور شاکار اس میں محمد علی شاہد شاہستہ کیسر سنگیتہ امران قوی اور ربا شامل تھی آگے فلم ہے جناب بڑی کامیاب فلم ہوئی تھی پنجابی فلم سجن بے پرواہ شبستان سینما ہے اور اس کی کاس میں شامل تھے نغمہ حبیب بڑی زبردست جوڑی تھی اقبال حسن منور زریف اس کے ساتھ تھے اقبال حسن جو تھے وہ سلطان رائی صاحب سے پہلے اپنا ایک نام بنا چکے تھے کیونکہ بشیرہ اور بابل ٹائم فلم میں آنے سے پہلے اقبال حسن صاحب کا نام بالکل واضح نظر آتا تھا سلطان رائی کا نام بعد میں نظر آتا تھا اقبال حسن صاحب کا پہلے نظر آتا تھا اور اقبال حسن صاحب اسی سینئرڈی کو مدد نظر رکھتے ہوئے جس وقت سلطان رائی صاحب آگے نکل گئے یعنی کہ ان کا نام پیدا ہو گیا تو اقبال حسن ظاہر ہے پیچھے لے گئے لیکن تھے سینئر تو مجھے الطاف حسن صاحب ڈریکٹر ہے انہوں نے کسی اور کو انٹرو ہیا تھا ہم سے بات نہیں یہ والی کی تھی ہم سے ہمارے ساتھ پارٹ انٹرو کے تھے لیکن میں نے کسی اور کے انٹرو میں سنا تھا کہ اقبال حسن صاحب جس فلم کی شوٹنگ کے دوران ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ اقبال حسن صاحب الطاف حسن صاحب کی فلم کی کو ٹائم دیا ہوا تھا ان کے سیٹ پہ سلطان رائیت مصرقی صاحب نے آنا تھا تو جس وقت سلطان رائی صاحب لیٹ ہو گئے تو اقبال حسن صاحب کو برا شائل لگا تھا تو انہوں نے کہا الطاف حسن صاحب نے سوچا کہ ان کو حاجی صاحب کہتے تھے اقبال حسن صاحب کو الطاف حسن صاحب تو انہیں پتہ چل گئے کہ حاجی صاحب غصہ کر رہے ہیں تو کیوں نہ ان کو بھیج دیا جائے تو انہوں نے کہا جی کل آپ کی شوٹ کر لیں گے آپ ویٹ نہ کریں ابھی تک سلطان رہی صاحب نہیں آئے کیونکہ ان کے سین پہلے کرنے تو وہ تپے ہاں ہاں آپ کا سپر سٹار ابھی تک نہیں آیا تو جس ٹام اقبال حسن گاڑی میں بیٹھ رہے تھے اور سلطان رہی صاحب اس وقت آئے تو انہوں نے زور سے آواز لگائی لطاف سین صاحب کو لو جی آپ کا سپر سٹار آ گیا بکول لطاف سین صاحب کی ان کی زندگی کی آخری بات تھی کیونکہ اس کے بعد بچلے گئے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے اقبال حسن کا مقام جو تھا وہ پہلے سے زیادہ سلطان رہی صاحب سے پہلے ایک بہت اہم مقام تھا تو سلطان رہی صاحب بعد میں آگے نکلے تو جس کی وجہ سے ان کا ریاکشن ایک نیچنل تھا اس کے حوالے سے سجن بے پروپ بہت گامیہ فلم تھی اپنے زمانے کی میرے خیال میں اچھی خاصی فلم تھی اور اس نے کوئی جبلی شبلی بھی کی تھی فورٹین ون نمبر فلم ہے میری زندگی یا نغمہ نوولٹی سینما شیون ریزیز کے ڈریکٹر رنگیلا سنگیت مورنگزیب اسلم پرویز کوئی تو ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا دل اس کی محبت میں بے قرار ہوا تھا جس وقت یہ فلم ہم نے نہیں دیکھی میں نے غالبین تھرڈ رن میں دیکھی تھی پہلے تو نہیں بلیک انڈ وائٹ فلم ہے دوبارہ آئی تھی لیٹ ایٹیز میں شاید ہی آئی تھی سنگیت سن میں بہت دیکھی تھی لیکن اس سے پہلے یہ گانہ کانوں میں پڑ چکا تھا اپنا ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ گانہ جو ہے وہ شاہد صاحب پہ محمد علی صاحب پہ کیونکہ کاسٹ کا پتہ نہیں تھا ان پہ پکچراز ہوا ہوگا محمد رنگیلا صاحب اپنے گانے خود گاتے تھے لیکن جب سکرین کے اوپر دیکھا تو وہ گانہ جو تھا وہ رنگیلا صاحب کے اوپر تکچراز ہوا ہوا تھا اچھا آگے آجائیں جناب صاحب سردھڑ دھڑ دی بازی یعنی سردھڑ کی بازی جو پنجابی لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھا دیا کریں یہ جناب حسن اسکری کی فلم ہے حسن اسکری صاحب اپنا مقام بنا رہے تھے اور پنجابی فلموں میں انہوں نے اپنا مقام بنانا شروع کر دیا تھا یہ اٹھائیس جولائی کو آئی فلم روزینہ شاہد شاہد صاحب اور روزینہ نے بھی پنجابی فلموں میں اچھا خاصا نام بنانا شروع کر دیا تھا روزینہ کی فلم اٹھا بھی تھی روزینہ پہلے اردو فلموں گھرائن مانی جاتی تھی آپ کو پتہ بھائی میں آس صاحب کے ساتھ وقت نہیں ہے یہ لیکن انہوں نے انہوں نے اور دیبا نے آگے پیچھے یعنی یہ سیونٹی سیونٹی وان اور سیونٹی تری میں پنجابی فلمیں شروع کر دی تھی اور دیبا کی جو پنجابی فلم ہم نے آپ کو بتائی بھی تھی کہ دیبا کی پہلی پنجابی فلم انہوں نے بھی اپنا مقام بنا دیا تھا اور دیبا اور روزینہ کی کافی ساری چیزیں ملتی بھی ہیں شادی کے حوالے سے لے اور چیزیں تو اتفاق ادھر بھی دیکھنے کے پنجابی فلموں میں بھی آگے پیچھے آئی ہیں اس میں بھی اقبال حسن اور سلطان رہی ہیں سلطان رہی کا نام اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں اور اسی پیج کے اوپر ایک اور فلم ہے 43 نمبر چنگا خون یہ ہے کیپٹل سینما راول پنڈی کا فردوس اقبال حسن اسد بخاری اس کے ڈریکٹر تھے امین ملک تو یہ بھی ہیں 44 نمبر اسی تین فلمیں ہیں یعنی صرف درد دیبازی چنگا خون اور اسی اخبار پر 44 نمبر فیالہ میں میں بھی تو انسان ہوں اس کے ساتھ اسی سینما پر اسی اخبار میں آپ کو پندروان ہفتہ نظر آ رہا ہے دولت اور دنیا کا جو کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ناس سینما پر اگر کوئی فلم چلتے ہوئے دیکھی ہے وہ ہے دولت اور دنیا اس کے بعد کھلونا سنگیتہ کی فلم تھی شان صاحب کی وہ آٹھ نو آفتے انہوں سنگیتہ نکالی تھی سول آفتے تو یہ چلی تھی پندروان چل رہا ہے پھر بعد میں کونسی فلم آئی تھی ناس سے دولت اور دنیا اتر کے پھر وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں آگے آئے دیں جناب 45 نمبر فلم ہے انتقام نشات سینما ہے خلیفہ سعید ڈریکٹر ہے صدیر نغمہ آلیہ اکبال حسن مندوبر ذریف اس کی کاسٹ میں شامل ہے انتقام اسی اخبار یہ الگ اخبار ہے آگے ایک اخبار پر دو فلمیں ہیں بھارو اوہ اوہ بھارو بھول برساؤ ریالٹو سینما گیارہ گس کی ڈیٹ ایم صادق جو انڈیا سے یہاں تشریف لائے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس فلم کی شوٹنگ کے دورانے ان کا انتقال ہو گیا تھا فلم کو مکمل گیا تھا حسن تارک صاحب نے اس کی کاسٹ میں شامل تھے رانی وحید مراز سنگیتہ رکسانہ اسلم پرویز اور کیا بات ہے اس کے گانوں کی میرے دل کی ہے آواز کے بچھڑا یار ملے گا یہ ہے اور یہ گھر میرا گولیشن ہے گولیشن کا خدا حافظ یہ بھی ہے اور ایک اور گانا بھی بڑا پپلر تھا میرے دوست بتا دیں گے کون سا تبا نور جانسا صاحبہ کا تھا آگے آجائیں 49 نمبر فلم ہے بازی جت لئی یعنی بازی جیت لئی تاج محل سینما ہے راجہ حفیظ اس کے ڈیریکٹر ہیں آلیا کیفیر انگیلا رانی حبیب اس کی گاست میں شامل ہیں آگے آجائیں جناب صاحب پننو دی سسی پننو دی سسی ہے ناس سینما مسعود پرویز اجاز سنگیتہ آسیہ اس کے ڈیریکٹر اس کے ڈیریکٹر مسعود پرویز ہیں جنہوں نے پننو دی سسی کے جنہوں نے ہی رانجہ فلم بھی بنائی تھی تو اجاز آسیہ اس میں ہے اس میں فردوس نہیں ہے آگے آجائیں جناب صاحب 50 نمبر فلم ہے دولت غیرت سینما ہے نشات وحیدہ ڈیریکٹر ہے نغمہ حبیب آلیہ مسعود اختر منور زریف جو کہ ایک پیٹ کاسٹ تھی اس زمانے میں وہ اس میں شامل ہیں زندگی ایک سفر ہے 51 نمبر فلم ہے جناب میرے فیوریٹ ایس ایم یوسف صاحب کی اکبال یوسف صاحب کے بیٹے خود بھی اس میں اکبال یوسف صاحب نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا اس فلم کا ہم نے مہینہ بھر پہلے ریویو دیا تھا اور اس میں ہم نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی کہ یہ وہ فلم تھی جس میں اصلی کی فائرنگ کی تھی بھائی مہینہ صاحب نے باری یا ایورنس ٹوڈیو کی گیڑ کے اوپر فلم کا سین تھا وہ انہوں نے گنڈوں کو بھگانا تھا تو جس وقت اصلی فائرنگ شروع ہوئی تو لوگ جمع ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہوا اور گن بھی بھائی مہینہ صاحب کی اپنی تھی ہم نے وہ سین بھی آپ کو اس ریویو کے اندر دکھایا تھا تو یہ فلم تھی یہ فلم آئی تھی شبستان سنمے پہ اور نگو بھی تھی اس میں زیبہ اجاز شمی مارا اور اقبال یوسف نے بہت اچھا کرتے کے داردہ گیا تھا اس میں آگے آجائے جناب بھائی بھائی فلم ہے سنگیت سنمہ ہے شمی مارا ندیم نشو اس کی کاسٹ میں شامل ہیں اور آگے آجائے جناب ہیرا آلیا روزینہ اجاز اقبال حسن سلطان رہی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں روز سنمہ ہے ہیرا کا اور اس میں حسن اسکری صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں میں نے جس طرح پہلے بتایا ہے آگے آجائے ایک فلم ہے انگارے اس کی کاسٹ میں شامل ہیں جناب انگارے کی کاسٹ میں شامل ہیں اندیم شمی مارا نشو فرید احمد بندگی والے اور اندلیپ والے اس کے ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے شادی بھی کی تھی شمی مارا سے یہ فلم ہے جو سنگیت سنمہ پر آئی اور اتفاق سے اندلیپ اور بندگی بھی سنگیت سنمہ پر آئی تھی تو انسان اکتماشا ہے اگلی فلم اس کا ذکر بھی الطاف سین صاحب نے کیا تھا نشات سنمہ ہے اور یہ غالباً وہی فلم ہے جس کے دوران آلیہ صاحبہ اور الطاف سین صاحب نے شادی بھی کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ دوران ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کو پسند کیا تھا ان کا شادی کا فیصلہ کیا تھا تو یہ وہ فلم تھی انسان اکتماشا آگے ایک فلم بڑی زبردست یہ بھی مشہور ہوئی تھی سجن مل دے قدی قدی یعنی سجن کبھی کبھی ملتے ہیں ساجن جعفر ملک اس کے ڈائریکٹر تھے ایمپیریل سینما راجبزار میلوڈی سینما اسلام آباد اس کی کاسٹ میں شامل تھے نغمہ بلکہ یہ لکھاوا ہے نغمہ اور حسنہ دو کڑکتی بیڑیریاں آپ کے دلوں کو گرمہ دیں منوزریف اور خلیفہ نظیر دو ہنسی کے گول گپے یہ لکھاوا ہے تو آگے ایک بہت ہی ڈائیمنڈ جبلی فلم ہے پنجابی ظلم دہ بدلہ بھٹی برادران کی ریالٹو سینما تاجمل سینما دو سینما پہ آئی پنڈی میں کیفی اس کے ڈائریکٹر تھے بھٹی برادران بھٹی صاحب خود بھی تھے آلیا کیفی منوزریف اور نیسن بھٹی اس کی کاسٹ میں شامل تھے آگے ایک فلم ہے ایک رات یہ وہ فلم ہے جو آنسو فلم کے ساتھ یا شاہد اس سے پہلے شاہد صاحب نے سائن کر لی تھی لیکن یہ ایک سال کی تاخہیر سے آئی تھی پہلے آنسو فلم اکیلیز ہوئی تھی تو اس حساب سے آنسو فلم پہلے سمجھی جاتی ہے اس سے ایک رات سے لیکن ایک رات اردو فلم تھا وغیرہ پنجابی فلم تھی جو بلیک اڈ وائٹ تھی شاہد صاحب کی واحد اردو فلم ایک ہے ندیم اور واہی مناد اور محمد علی کی بیتاشا فلم ہے لیکن شاہد صاحب ایسے دور میں آئے جس وقت ٹرانزیشن ہو رہی تھی بلیک اڈ وائٹ سے کلر کی طرف اور اردو فلم نے کلر بننا شروع ہو چکی تھی اسی وجہ سے جو ایک رات فلم ہے واحد فلم ہے اس کی شاہد صاحب کی اردو فلم پنجابی فلم میں بنتی رہی ہے دیر تک بنتی رہی ہے جو کہ شاہد صاحب کی اردو فلم بلیک اڈ وائٹ اس کے گانے بڑے پپلر ہوئے تھے پھر آ کے چلے جانا ایک بار چلے آؤ مہدی حسن صاحب کا اور نور جہاں کا گانا تھا کس نے بجائی ہے یہ بانسریہ یہ بھی بہت مشہور ہوا اور یہ وہ فلم تھی ایک رات جس وقت شاہد صاحب چھپ چھپ کے فلم ڈسٹی میں انہوں نے اپنے ایک انٹرو میں بتایا تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا تھا چھپ چھپ کے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا ان کے والد صاحب کو نہیں پتا تھا تو مورو لنس سے دلی کمار صاحب والے ہی کام ہوا دلی کمار صاحب کے جیسے والد صاحب نے دلی کمار صاحب کی پوسٹر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ لڑکا کتنا ملتا جلتا بلکہ دلی صاحب کے جو والد صاحب تھا ان کے دوست نے کہا تھا کہ یہ لڑکا آپ کے بیٹے سے کتنا ملتا ہے حالانکہ وہ تھے وہی دلی کمار صاحب بعد میں جب ان کے والد کو پتا چلاتا ان کو پتہ چل گیا تو ان کو ڈانٹ بھی پلائی تھی اور آخری ایکشن بھی لیا تھا تو وہاں سے ان کو پتہ چلا تھا ایک رات سے کہ یہ دو فلموں والی سائر پہ چلے گئے ہیں ہم تو ان کو کسی فوسنیز میں افسر وغیرہ بندے کے لیے بھیج رہے تھے تو بہرحال یہ انیس سو بھتر کی کچھ یادیں تھی ابھی جاری ہیں آگے بھی بڑی بڑی فلمیں آئیں گی آج کے لیے تنی اجازت دیجئے ناظرین اللہ حافظ